السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں چھے نمازوں کے بارے میں نماز اشراق، نماز چاشت، اوابین، تہجد، اسی طرح سے صلاة توبہ اور صلاة الحاجت چھے نمازیں ہیں جن کے بارے میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تمام کی تمام نمازیں نفلی ہیں اور نفلی نمازوں کا فائدہ جب ملتا ہے جب ہم فرض کے پاوند ہوں اگر ہم فرض ادانی کرتے ہیں اور نفلی نمازوں کی طرف دھیان لگائیں نفلی نمازوں کا احتمام کریں اور فرض کا کوئی فکر نہیں ہے تو پھر نفلی نمازوں کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے اسی لئے فرض کی پاوندی کے ساتھ اگر کوئی نفلوں کا احتمام کرتا ہے اشراق کا احتمام کرتا ہے اب وہ بھی ان کا احتمام کرتا ہے تو سواب بھی ملے گا اور اس کی فضیلت بھی حاصل ہوگی لیکن فرض کے بغیر اگر کوئی احتمام کرتا ہے تو پھر نفلی عبادتیں کام نہیں آتی ہیں نمازِ اشراق اس کے بارے میں آپ علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے کہ میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہو مجھے یہ زیادہ پسند ہے اس کے کہ میں چار غلام آزاد کروں اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح کی نماز جماعت سے پڑھے اور سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور پھر دو رکعات نفل پڑھے اس کو کامل اور مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے یہ حدیث تریمی زی شریف میں موجود ہے تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے اشراق کی نماز پڑھنے پر یعنی سورج نکلنے کے بعد دو رکعات آپ پڑھ سکتے ہیں چار پڑھنا چاہئے تو چار بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر حضور علی آگے ارشاد فرمایا اور اگر چار رکعات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے کاموں کے کفیل ہو جائیں گے تو اشراق کی نماز پڑھنے پر دن بھر اللہ تعالیٰ ہمارے کام بھی بناے گا تو سورج نکلنے کے جب سورج نکلتا ہے نا مسجد سے آواز لگتی ہے کہ نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے نماز بیس منٹ بعد پڑھی جائے گی تو وہ جو بیس منٹ گزرتے ہیں اس کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو دو رکعات یا چار رکعات پڑھ لیں یہ سوابیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اسی طرح سے نماز چاشت نماز چاشت اشراق کے ایک گھنٹے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور بہترین وقت یہ ہے کہ سورج اچھے طرح سے نکل آئے اور اس کے بارے ہماری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چاشت کی دو رکعات پڑھ لیں کی وجہ سے جسم کے تین سو ساٹھ جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے ہمارے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں جو کوئی مسلمان چاشت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی نے یہ جوڑ ہمیں دے رکھے ہیں ہم ہاتھوں کو گھما لیتے ہیں اور ہاتھوں کو یوں آڑا ترشا کر لیتے ہیں موڑ لیتے ہیں تو جتنے بھی جوڑ ہیں ان سارے جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہو جاتی ہے چاشت کی نماز اور آپ علیہ السلام نے رشاد فرمایا جس نے چاشت کی بارہ رکعاتیں پڑھیں تو اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے سونے کا محل بنائے گا اتنا بڑا ثواب ہے اب چاشت کی نماز کا وقت تو جو ہے جب سورج خوب اوچا اور روشن ہو جائے سورج خوب اوچا ہو جائے اچھی طرح سے روشن ہو جائے اس کی خوب دھوپ نکال آئے اتنا سمجھ لیں آپ کہ اشراق کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس کے گھنٹے بعد آپ سمجھ لیں تو بارہ رکعات پڑھ لینی چاہیے چاشت کی تو اللہ تعالی ہمیں یہ فضیلتوں سے نوازے گا جو آپ نے حدیث میں ابھی سنی ہے اور عموماً ہمارے یوپی میں اس کا وقت جو ہے وہ دس وجہ زوال سے پہلے تک رہتا ہے یعنی زوال سے پہلے پہلے آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ وعبین کے بارے میں آپ علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو کوئی مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھے تو وہ نماز خدا کی طرف روجو کرنے والوں کی نماز ہے خدا کی طرف روجو کرنے والوں کی نماز ہے اور فرمایات علیہ السلام نے جس نے مغرب کے بعد چھے رکعاتیں اس طرح پڑھی کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کی تو یہ رکعاتیں اس کے لئے بارہ سال کی عبادت کے برابر ہوں گی اور یہ حدیث بھی ترمیزی شریف میں موجود ہے تو جو کوئی مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی نماز ہم نے پڑھی اس کے بعد سنت اور نفلیں پڑھنے کے بعد چھے رکعاتیں اگر عبوابین کی نیت سے پڑھی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بارہ سال عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے اتنا بڑا ثواب ہے عبوابین کی نماز پڑھنے کا اسی طرح سے تحجد کے بارے میں آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تحجد کی نماز پڑھا کرو کیونکہ نیک بندے اس کو پڑھتے آئے ہیں جتنے بھی نیک بندے گزرے ہیں سب نے تحجد کی نماز پڑھئے اس سے اللہ تعالیٰ سے نزدیکی نصیب ہوتی ہے تحجد کی نماز سے اور عبا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور یہ نماز گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے اور گناہوں سے روکتی ہے تحجد کی نماز کا یہ ثواب ہے ایک حدیث میں ہے کہ تہائی راج جب رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ندہ دیتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرے اور اس کی دعا قبول کی جائے تحجد کے وقت اعلان لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مرادوں کو پورا کیا جائے ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے اتنا بڑا ثواب ہے تحجد کا اور تحجد کی آپ دو سے لے کے آٹھ رکات تک پڑھ سکتے ہیں بارہ پڑھ سکتے ہیں زیادہ پھر آپ کی مرضی ہے حضور علیہ السلام کا عام معمول تھا کہ آپ علیہ السلام آٹھ رکات پڑھا کرتے تھے تحجد کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں تحجد کی نماز کا وہ وقت وہی ہے سہری کا جو وقت ہوتا ہے سہری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو تحجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے اسی طرح سے آئیے صلاة و توبہ کے بارے میں جس کے بارے میں نے بھی چار سے دن پہلے آپ کو کلپ دی تھی صلاة و توبہ حضرت ابو بکر صدیق رفی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد فوراں ہی وضو کر کے دو رکعتیں پڑھ لیتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے گناہ کے فوراں بعد دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے توبہ کی جائے سچے پکے دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو اسی طرح سے اب آئیے چھٹی نماز کی طرف صلات الحاجت صلات الحاجت یہ کب پڑی جاتی ہے جب کوئی مشکل معاملہ آ پڑے تو چاہیے کہ کم سے کم دو رکعت صلات الحاجت کی نیت کر کے پڑھیں پھر سلام پھیر کر خوب دل لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ رکاوٹوں کو دور اور مشکل کو حل فرما دیں گے یہ طریقہ ہے جب بھی کوئی مشکل کام آ جائے صلات الحاجت کی نیت سے پڑھیں جیسے نورمل نماز پڑھی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد خوب اللہ سے دعا مانگی جائے اپنے کام کے لئے کسرس سے اچھا یاد رکھیں کسی نجائز حالت حاجت کے لئے نہ پڑھیں یہ بھی لکھا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کسی نجائز ضرورت کے لئے نہیں کہ آدمی کسی غلط کام کے لئے صلات الحاجت پڑھے گا تو اس میں یہ فائدہ نہیں دیں گی اور اس کی کتنی کم سے کم دو رکھات پڑھی جاتی ہے دو رکھات پڑھی جاتی ہے جب بھی کوئی کام آ جائے تو آپ دو رکھات صلات الحاجت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں یہ نمازیں ہیں نماز اشراق نماز چاشت نماز عوابین تہجد صلات التوبہ صلات الحاجت چھے نمازوں کے بارے میں نے آج آپ کو بتایا نیت دل کے رادے کا نام ہے جب آپ اشراق پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کی نیت ہوگی نیت دل کے رادے کا نام زبان سے آپ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں دو رکھات نماز عوابین واسطہ اللہ تعالیٰ کے ممیرہ کعب شریف کی طرف بس اللہ اوپر کے اگر ہاتھ بندے پھر دو رکھات پڑھیں گے تو پھر یہ کہہ لیں چھے رکھات پڑھیں تو دو دو کر کے نیت کرتے چلے جائیں چار رکھات پڑھ رہے ہیں تو دو دو کر کے نیت کر لیں تو نیت کرنے کا بہت سمپل طریقہ ہے کوئی بھی کنفیوزن ہے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور کونسی نماز کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کمنٹ ضرور کریں اس کے لئے کوئی شیئر ضرور کریں تاکہ یہ چھے نمازوں کے بارے میں ہر مسلمان کو پتہ ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ